یہ روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ حضرت عبود علیہ السلام نہائیت شرم و حیاء والے تھے جب باہر جاتے تو دروازہ بند کر دیتے تھے ایک دن دروازہ بند کر کے نکلے جب واپس آئے اور دروازہ کولا السلام علیکم ناظرین و سامین ناظرین و سامین اگر آپ نئی ہو اور نالج پیڈیا چینل کو اپنے سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب کیجئے میں آپ کو خشان دیت کرتا ہوں نالج پیڈیا چینل میں تو آج ہم حضرت عبود علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے روایت ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ حضرت عبود علیہ السلام نہائیت شرم و حیاء والے تھے جب باہر جاتے تو دروازہ بند کر دیتے تھے ایک دن دروازہ بند کر کے نکلے جب واپس آئے اور دروازہ کولا تو دیکھا کہ گر کے اندر ایک شخص کڑا ہے آپ نے پوچھا تو کون ہے کہا میں وہ شخص ہوں کہ بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور دربان مجھ کو اندر جانے سے نہیں رکھ سکتے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قسم خدا کی تم ملک الموت ہو مبارک ہو تم اللہ تعالیٰ کا حکم لائے ہو یہ کہہ کر اسی جگہ چادر اڑ کر لیٹ گئے اور ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی روایت کے اعتبرانی سے حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرض الموت میں یبرائیل علیہ السلام حال دریافت کرنے کے لیے نازل ہوئے اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا ہے فرمایا اے جبرائیل مرض کے تکلیف زیادہ ہے اس درمیان میں ملک الموت نے دروازے پر آواز دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملک الموت ہے آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اس سے پہلے کسی سے اجازت نہ چاہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی سے اجازت نہ چاہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر آنے کی اجازت دو جبرائیل علیہ السلام نے اجازت دی ملک الموت حضرت عزیل علیہ السلام سامنے آ کر کڑے ہوئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیجا ہے اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو پس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کروں تو قبض کروں گا اور اجازت نہ دے تو قبض نہ کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت کیا تم ایسا کر سکوگے کہاں ہاں اللہ کی حکم کی تعمیل کروں مجھ کو الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کروں